اپنے آپ سوچتے ہو کہ میں نے یہ قدم اتنے سال پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا کیوں اپنے میں نے زندگی ضائع کی کوئی اپنا گھر ایسے نہیں چھوڑتا مجھے ان حالات میں مجبور کیا میں گھر چھوڑتا یہ ماں رخصانہ ہے جو ماں بسیرہ میں بسنے والی بزرگ ماں میں سے ایک ہے وہ آرمی پبلک سکول میں پڑھایا کرتی تھی شوہر کے انتقال اور ریٹائرمنٹ کے بعد گھرے لوں ناچاکی سے تنگ آ کر انہوں نے ماں بسیرہ میں اپنی جائے پناہ تلاش کی اور آج اپنی زندگی کا بہترین وقت اس گھر میں گزار رہی ہیں میں پہلا ہی تقریباً میمبر تھی جنہوں نے جائن کیا جب ماں بسیرہ تھوڑا عرصہ کے لیے کسی اور جگہ پہ ہوتا تھا یہاں ہمیں شفٹ ہوئے سوہ دو سال دو مہینے ہو گئے ہیں میسیس بینہ نے میرا ویلکم کیا بھی جو آپ سے ملی ہیں وہ بکے لے کے کھڑی تھی میرے ویلکم کے لیے پھر مجھے رونا آ گیا میں اتنا روئی میری دوست مجھے چھوڑنے آئی ظاہر ہے جب آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کوئی جاننے بارا نہ ہو کچھ نہ ہو میں اتنی یہ ڈری ہوئی تھی اتنی میری بری حالتی لیکن میسیس بینہ نے مجھے ایک ماں کی طرح مجھے پناہ دی میرا ویلکم کیا اور مجھا اس کھر میں یہ ربینہ غوری ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ بزرگ ماں کے تحفظ کے لیے ماں بسیرہ کے نام سے ایک گھر بنایا ہے یہ گھر ان تمام بزرگ خواتین کے لیے پناہ گاہ ہے جنہیں یا تو ان کے اولاد نے بڑھاپے میں چھوڑ دیا ہے یا وہ بے سہارا اور سماجی تنہائی کا شکار ہیں ماں بسیرہ جو ہے یہ اصل میں میرے میاں کا کانسپٹ تھا کہ ان کی امی کی ڈیتھ پوٹی یہ جو ہو گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہی اس کے لیے ویڈیتھ پوٹی چھوڑ دیا ہے تو ایک دن میرے پاس ہے بڑے پریشان تھے کہ ہم نے کچھ مہوں کے لیے کرنا ہے تو ہی گوڈ ٹگیتھ پوٹی چھوڑ دیا ہے اور ہمارے سے اللہ ہے ہم اس پروڈک کو لے چلتے ہیں گھر لیا اس کو سیٹ کیا ہے جیسے میری ماں رہ جا کے رہ سکتی ہے جس ہم نے اپننگ کی تو سب ہائی سب فیملی آئے جسے براہ در ماشاء اللہ تو انہوں نے دیکھا کہتے ہیں وہ ہماری ماں بھی ہے تو ہم اس سب کنٹریبوٹ کریں گے اسے فیملی میبر تو نیکس ٹے میرے جیٹ کو خون آئے کہ ہم یہ ماں کے میرے کلز ہوتے ہیں جب اچھی نیا سے کچھ کچھ کام کرتا ہے تو میرے جیٹ نے کہا کہ میری وائی پا گھر آپ کو دونیر کرنا چاہتی ہی ماں کے لیے آپ نے ان کو سلوانا ہے اس کے اندر اس کے اندر گوڈیز بھی ہیں اس کے اندر سکرین ہے لپسٹک بھی آپ کے لیے آئیے یہاں آنے والی ماں زیادہ تر تعلیم یافتہ ہیں جو اگرچہ اپنی اولاد یا خود سے منسلک رشتوں کے بدلتے رویوں سے متاثرہ اور دل پر گھاؤ لئے ہیں لیکن انہوں نے تکلیف اور عذیت میں گھڑ گھڑ کر مرنے کی بجائے اس گھر کا مقین بننے کو بہتر سمجھا جہاں انہیں عزت اور محبت سمیت آرام اور زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں سب لادلی میری ساری ماں لادلی ہیں котором قرآن پاک میں ٹین ٹائمز لکھا ہے بھی انہوں نے احسانا باب آپ کے ساتھ نے کی کرو چیز نے جانا ٹائم تو مینے کی کارکو نہیں کھانا جو اس تو absolument نعلیم کھانا ٹائم چوٹا بیٹا ہے اس کی بڑینا تو مجھے کہا کہ آنٹی آپ رہیں ہمارے ساتھ رہیں لیکن وہ چوٹا بیٹا کیا کہتا ہے مام نے صورت کا خیخیر نہیں سمجھا تھا تو آپ کا کوئی ہیلتھ کیر کا بڑا خرچہ آگیا تو مجھے تو لاک دولر کا خرچہ پڑ جائے گا اور میں نے اپنے آپ کو مسلط تو نہیں کر سکتی نا اپنی بڑی بہو کی بہو کی بہت میں نے اب واپس نہیں جانا کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مجھے اولاد اٹھ کے تہین کرے گھر سے بے گار کر دے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم کم زور ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے تو اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ بنایا کہ اولاد ماں باپ کا سرمایہ ہے اولاد ماں باپ سے پوچھ کے لے سکتی ہے کوئی ان سے کچھ اور ماں باپ بغیر اجازت کے بغیر پوچھے ہر چیز پہ حق ہے ماں باپ ابھی بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی کہ چلو میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو چلے میں اس طرح اس طرح گھر میں نہ آئی ہوتی مگر پورا سٹاف مجھے کہتا تھا کہ آپ خوش قسمت آپ کے اولاد نہیں ہیں ہمیں دیکھیں مارے بچے کوئی نہیں پوچھتا روبینہ نے ایک ماں کی طرح ان سب ماں کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں ماضی کی تلخ یادوں سے نکال کر زندگی کی رانائیوں کی طرف لے آئیں جب آگے ہیں ماں جو ماں آتی ہیں دیسٹرپ ماں آتی ہیں پھر آفٹر ویک ڈو ویک کے بعد ان کے چرے پر سمائل ہوتی ہے اس سے پلیس پرائیس لیس ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایک کمفرٹ مل داتی ہے ان کو ایک سکیورٹی مل داتی ہے ان کے پاس جو پھر ان کے روٹینز ہوتی ہیں ان کی صبح کی ٹائم روٹین ہوتی ہے ان کی رانشتے کی پھر سدر ایمان کی لانچ، ٹی، ڈنر وہ ہر روز ان کے رہائشی کمروں کا جائزہ لیتی ہیں اور ماں کی ضروریات اور موڈ کو مدنظر رکھ کر ان کے آرام اور سکون کو یقینی بناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ماں بسیرہ میں آنے کے بعد ان ماں کی زندگی میں گویا بہار آگئی اور انہوں نے نئے انداز سے جینا سیکھ لیا اب وہ تنہائی کا شکار نہیں ہے ربینہ بزاعت خود ماؤں کے لباس اور بناؤں سنگھار کا خوب خیال رکھتی ہیں موسیقا میں نے کہا یہ آپ کو گھر ہے جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو سمجھیں کچھ ایشیوز ہوں گے چیزیں ہوں گے ان کو آپ نے معاف کرنا درگوزر کرنا ہے تو یہ اللہ ہیپی مدرس ماشاء اللہ سو فار ان کی ری تھنکنگ ان کو میں نے ری سیٹ کیا ان کی سوچ کو مختلف سماجی اور عدبی شخصیات ہر روز ماں بسیرہ میں ان ماں کو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ ماں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں جس گھر کے کتے نے کاتا ہے اس گھر کی لال مرچے اپنے زخم پر لگا لو ایک دوست نے کہا جس گھر کے کتے نے کاتا ہے اگر اس گھر کی کوئی خوبصورت لڑکی تمہارے زخم پر پٹی باندے لڑکیاں بھی تو لال مرچ ہوتی ہیں نا ماں بسیرہ میں رہنے والی ان ماں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بڑھاپے میں پریشانیاں سمیٹنے اور ایک پریشان کن ماحول میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ ماں بسیرہ جیسے گھروں میں اپنا بڑھاپا خوشی اور آسودگی کے ساتھ گزارا جائے افیفہ نصراللہ دی ڈبل اردو ہاہول پاکستان